اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اے سیپٹک ٹیکنیک کے ساتھ کینولا کیسے کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے انکالوجی میں بچوں میں جراسیم سے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کینولا کرنے جائیں تو چند چیزوں کا ضرور خیال کریں جیسا کہ اگر آپ کینولا کرنے جائیں اور آپ کو ٹری چاہیے تو پہلے ہینڈ رب ضرور کر لیں یا ہینڈ واش کریں ایک ٹری لے لیں اس ٹری میں آپ کے پاس گلوز ہونے چاہیے جو کینولا کرنے سے پہلے آپ استعمال کریں گے ایک شیٹ ہونی چاہیے یہ شیٹ آپ مریض کے ہاتھ کی نیچے رکھیں گے تاکہ کوئی بلڈ سپورٹ بیٹ پر نہ لگے جو ٹونک ایٹ آپ لیں گے وہ ٹونک ایٹ ڈسپوزیبل ہونا چاہیے پہلے ٹونک ایٹ ری یوزیبل ٹونک ایٹ استعمال کیا جاتا تھا اس ٹونک ایٹ سے جراسیموں کے پھیلنے کا خطشہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ری یوزیبل ٹونک ایٹ یا بار بار استعمال ہونے والا ٹونک ایٹ استعمال نہ کریں آپ ڈرپ سرڈ ایک پیس لے لیں اور اسی سے مریض کے ہاتھ کو ٹائے کریں اور اس کے بعد استعمال کے بعد رسکارڈ کر دیں آپ کے پاس ایک پیپر ٹیپ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک سنی پلاسٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس فلش کے لیے نومس الائن ایک سرنچ میں بھر کے رکھ لیں کینولا کے ڈیفرنٹ سائزز اپنے پاس رکھ لیں کوشش کریں کہ اپروپریٹ سائز بچے پہ استعمال کریں اور ایک ہی بار میں کینولا لگ جائے آپ کے پاس ایلکوہل وائپس ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایک ہیپ لک تاکہ کینولا جب ہو جائے تو اس کو ہیپ لک کر دیں ایک مارکر اپنے پاس رکھیں کیونکہ آپ کو کینولا لگانے کے بعد اس کے اوپر دیڈ، ٹائم اور کینولا کا گیج بھی منشن کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینولا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کوئی بھی پروسیجر شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہاتھوں کو ہینڈ رپ کیا جائے یا ہینڈ واش کیا جائے کوشش کریں کہ ہینڈ رپ کے سارے سٹیپس کریں تاکہ آپ کے ہاتھ ساف ہو سکیں اور ماریز کے کینولا سے کسی قسم کا کوئی آرگانیزم انوارمنٹل آرگانیزم یا کن کا آرگانیزم بلڈ میں نہ جا سکے بلڈ میں انٹر ہونے والا جراسین سیپٹک انفیکشن کاؤس کرتا ہے جو اگر ورس ہو جائے تو باڈی کے تمام سسٹمک آرگن جو ہے ان کو فیل کر سکتا ہے کینولا لگانے سے پہلے ماریز کے ہاتھ کے نیچے جہاں آپ کینولا لگانا چاہتے ہیں چادر، ٹیشو پیپر، کارٹن یا گاؤس پیس رکھ لیں تاکہ بلڈ کا سپورٹ شیٹ پر نہ لگے ٹونکیٹ باندھ لیں ٹونکیٹ کو کینولا لگانے کی سائٹ سے تھوڑا سا اوپر کر کے باندھیں اور بہت ٹائٹ نہ کریں اس کے بعد اسکن کو ڈی کنٹامنیٹ کریں ایلکوہل وائپ کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں کینولا کرنا ہے وہاں پہ ایلکوہل وائپ کو سرکل میں انر سائٹ سے آوٹر سائٹ پر لکے جائیں گے اب آپ گلوفز پہن لیں یاد رہے کہ جہاں اپنے جگہ ساک کی ہے جہاں کینولا آپ نے لگانا ہے اس جگہ کو دوبارہ ٹچ نہ کریں آپ کی نوٹ ٹچ ٹیکنیک ہونی چاہیے اور اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ ٹچ کرنا ہی ہے اس جگہ کو پیلپیٹ کر کے دوبارہ وین کو دیکھنا ہے پیلپیٹ کرنے کے بعد ایلکوہل وائپ دوبارہ کر لیں اب آپ جو اپروپریٹ سائز کا کینولا لے لیں جو آپ نے پہلے سے چوز کر کے رکھا ہوگا اس کو کھول لیں اور 45 دگری کے اینگل سے کینولا کو وین کے اندر انسرٹ کر دیں یاد رہے کہ آپ کا ہاتھ کینولا کی اسٹرائل ایریا میں نہیں لگنا چاہیے آہستہ آہستہ اندر انسرٹ کریں اسٹرلیٹ کو باہر نکال کے چیک کر لیں کہ بلڈ آ رہا ہے کہ نہیں اسٹرلیٹ کو فورن شاپ باکس کے اندر ڈال دیں ٹانیکٹ کھول کے یہ ہیپ لوگ جو کینولا کو لگایا جا رہا ہے یہ صرف ایک بار استعمال ہونا چاہیے جب آپ ایک بار ہیپ لوگ نکال دیں تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں اور دوبارہ نیا ہیپ لوگ لگائیں اب آپ فلش کر کے چیک کر لیں کہ آپ کا کینولا صحیح انسرٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا کسی قسم کی کوئی سویلنگ تو نہیں ہے آپ کا کینولا ٹھیک لگ گیا ہے اب کینولا کو پروپرلی سیکیور کر دیں کینولا کو سیکیور کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹرانسپیرنڈ ڈرسنگ ہے تو وہ بہتر ہے کیونکہ آپ اوبزور کر سکیں گے کہ اس کے اندر کوئی ریڈنیس سویلنگ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ پیپر ٹیپ استعمال کر سکتے ہیں کینولا کو پروپرلی سیکیور کرنا بہت ضروری ہے پہلے یہ گائیڈ لائن تھی کہ کینولا سیونٹی ٹو آرز کے بعد ریموب کر دیا جائے گا لیکن سی ڈی سی کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق اب کینولا جب تک اس کے اندر کوئی ریڈنیس سویلنگ پین یا کوئی اور سمٹم نظر نہیں آتے ہیں کینولا کو رہنے دیں اور اس کو استعمال کرتے رہیں کیونکہ زیادہ منپلیشن سے کینولا کے اندر انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کینولا کو پروپرلی سیکیور کر کے اس کے اوپر دیٹ ٹائم اور جس نے کینولا لگایا ہے وہ اپنا نام اور کینولا کا گیج ضرور مینشن کر دیں یاد رہے کہ ڈرسنگ پہ ڈیٹ کینولا چینج کرنے کی ہوگی ڈرسنگ چینج کرنے کی نہیں سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی ٹری کو پروپرلی کلین کر کے واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیں اپنے ہاتھ دوبارہ دھو لیں یا ہینڈ رپ کر لیں اور کینولا کی ڈاکومنٹیشن پیپر میں یا کمپیوٹر میں جہاں پہ بھی آپ کے ہاں ہے سسٹم اس کو ڈاکومنٹ کر دیں موسیقی